بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے اچھا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کارکردگی سے جواب دیں نسیم شاہ نے آخر میں دو زبردست چھکیے لگا کر چھکیے چھڑا دیئے جیت گیا پاکستان افغانستان کی بھی چھٹی ہوئی اور بھارت کی بھی چھٹی ہوئی بہترین کام ہو گیا ببارک بات سب کو ایک بار پھر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں جن چیزوں پر بات کرنی ہے عمران خان صاحب نے آج جو چشتیاں میں خطاب کیا اس خطاب پر بات کریں گے میں نے آپ کے خبر گزشتہ دو ویڈیوز میں دی اور بتایا کہ پنجاب حکومت گرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور مقاصد کے آئیں پر بھی بات کی عمران خان صاحب نے بھی آج چشتیاں کے خطاب میں اس پر بات کی پنجاب حکومت گرانے کیلئے پلان کیا ہے اور اگر چودری پروزلہی پلس پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت نہیں تو پھر کیا متبادل کیا یہ میری کچھ انسائیڈرز سے بات ہوئی ہے بلکہ میری متعلقہ لوگوں سے بات ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے بات عمران خان صاحب کے خطاب کی عمران خان صاحب نے انتہائی چارہانہ خطاب کی آج کا آج کا یہ خطاب جو ہے چشتیاں میں ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ چشتیاں میں پی ٹی آئی کامیاب ہوگی یہ نون لکہ گر نہیں ہے انہوں نے بہت زبردست عمران خان صاحب جو جملہ دیتے ہیں وہ جملہ پھر اس کے بعد بیانیاں بنتا ہے یہ کسی بھی سیاستان میں آپ کو صلاحیت اس طرح سے نظر نہیں آئے گی جس طرح سے عمران خان صاحب میں نظر آتی ہے تبدیلی آگئی ہے یہ بیانیاں بن گیا دو نہیں ایک پاکستان یہ بیانیاں بن گیا میرا ملک میری فوج بیانیاں بن گیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے اب جب یہ کہا ہے کہ لندن نون لکھ کا گڑھ ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ بیانیاں بن رہا ہے اور کیوں یہ بیانیاں بن کیوں رہا ہے تمام ویب سائٹس پر یہ جملہ کیوں موجود ہے نیوز کی ویب سائٹس پر سوشل میڈیا پر یہ جملہ کیوں موجود ہے کیونکہ عمران خان صاحب مخالفین کو بہت اچھا ریڈ کرتے ہیں آپ کو جس سے مقابلہ کرنا ہے اس کو آپ بہترین ریڈ کریں گے اور اس کی چالوں میں سے اپنی چال نکالیں گے اپنی بات نکالیں گے جواب نکالیں گے کاؤنٹر آرگیمنٹ نکالیں گے اب مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے یہ حکومت آئی آتے ہی سب کے سب پہنچ گیا لندن والی سرکار پھر اس کے بعد حمزہ شہباز کی حکومت گئی پہنچ گیا ہے لندن والی سرکار اب مریم نے درخواست جمع کر آ دی ہے پاپا پانچ جانا ہے لندن والی سرکار شہباز شریف صاحب جانا ہے لندن والی سرکار تو لندن والی سرکار باقاعدہ طور پر آپ کو جاوید لطیف احسن اقبال پھر اس کے بعد ابھی عظمہ بخاری صاحبہ سبھی لندن جاتے وہ نظر آ رہے ہیں تو نون لیگ کا گڑھ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یا آپ کو لوگوں میں نظر آ رہے ہیں یا آپ کو جلسے کرتے وہ نظر آ رہے ہیں یا آپ کو لوگوں سے مخاطب ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ جا رہے ہیں لندن یہ لندن والی سرکار جو ہے اس کو بنا کے انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب ٹھیک کریں نون لیگ کا گڑھ اس وقت لندن ہے ان کی سیاست کا مرکز و محور لندن ہے یہ لوگ لندن میں ایک پلان تیار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا تو اور اس حکومت کو یعنی عمران خان صاحب کی حکومت پنجاب کی حکومت گرانے کا پہلا گام تو یہ کر چکے اس میں ان کو جو مدد حاصل تھی وہ حاصل تھی لیکن یہ جو پنجاب حکومت ہے اس کو گرا کر مقصد کیا ہے کہ لندن والی سرکار واپس آسکے یہ مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے میں نے آپ کو دو ویڈیوز میں بتایا تھا عمران خان صاحب نے بھی ابھی اس پر بات کی ہے کہ حکومت پنجاب گرانے کی نئی سازش تیار ہو رہی ہے تاکہ بھگوڑا واپس آسکے عمران خان صاحب نے کہا نواز شریف آؤ تم تم واپس آؤ قوم تمہارا تاریخی استقبال کریں ایسا استقبال ہوگا کہ اس ملک میں ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا ہوا عمران خان صاحب شدید غصے میں شدید جارہانہ انداز میں للکار رہے تھے میاں نواز شریف کو اپنے مخالفین کو اور عمران خان صاحب یہ حکومت آ جانے کے بعد لوگ ان کے ساتھ ہیں لوگ ان کے لیے نکلیں جس شہر میں وہ جلسہ کرتے ہیں وہ جلسہ اس شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بن جاتا ہے آج کے جلسے کے بارے میں بھی یہی گواہی سوشل میڈیا پر آپ کو مل رہی ہے کہ چشتیاں کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں میں جان دینے کو تیار ہوں یہ تو وہ باتیں تھیں جو عمران خان صاحب ہر بار کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ چو کر لیں چو کر لیں آپ شکست کھائیں گے اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت گرانے کی کوشش کے حوالے سے کہ ہمارے ایم پی ایس کو تو کیا حمزہ کی حکومت یا نولی کی حکومت کوئی اور وزیرالہ آ جائے گی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر کوئی لوٹا بنے گا تو اس کا ورڈ گاؤنٹ ہی نہیں ہوگا یہ تو عدالت کا فیصلہ موجود ہے تو پھر کیا ہوگا میں نے پنجاب اسمبلی کے کچھ اراکین سے بات کی ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ہوگا کیا انہوں نے بڑی دلچسپ صورتحال بتا یہ خاتون سے میری بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آفرز ہو رہی ہیں انہوں نے جو فگر بتائی وہ پندرہ کروڑ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب پلان یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس آفر کو قبول کر لیتی ہیں تو تاریخ بتائی جائے گی اس تاریخ پر آپ استیفہ دے دیں استیفے کا مطنم بتا دیں گے آپ کو آپ استیفہ دے دیں اور ان کا یہ کہنا آئی ہے کہ ان کی دو تین اور لوگوں سے بات ہوئی میری ایک خاتون سے بات ہوئی نے بتایا کہ ان کی دو تین اور لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آفر آئی ہے آفر دیتے وقت کہا گیا کہ استیفہ دینا ہے میں نے کہا اس سے کیا ہوگا انہوں نے کہا صاحب ظاہر ہے کہ پرویز الہی کے پاس جو درکار نمبر ہے گولڈن نمبر 186 وہ نہیں رہے گا تو پھر یہ اپنے گورنر سے کہیں گے لے کر آؤ ان سے کہا کہ تحریک اعدام اعتماد لائیں یا ان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا جائے اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے حکومت نہیں رہے گی میں نے کہا پھر بھی حمزہ کے پاس نمبر نہیں ہے یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا پھر یہ ہوگا ایک کہ دوبارہ جائیں گے الیکشن میں اور جب حکومت بنانے کے لیے جائیں گے تو جو اکثریت میں ہوگا اس کا معاملہ ہوگا میں نے کہا دوبارہ وہاں پر انتخابات ہوں گے پھر حکومت آ جائے گی انہوں نے کہا میاں صاحب آ جائیں گے اس طور پلان گیا ان لوگوں کا کہ میاں صاحب آ جائیں گے اور میاں صاحب کے لیے گورنر راج لگانا پڑا تو لگا دیں گے میں نے پھر پوچھا میں نے کہا کیسے ہوگا یہ دیکھئے میاں صاحب کے لیے گورنر راج لگا دیا تو تب بھی بہت آسان کام نہیں ہے مرگز کی حکومت عدالت کو جواب میاں صاحب کو آپ کو ہاؤس آرسٹ ہی کرنا ہے تو ہاؤس آرسٹ کرنے کے لیے بھی یہ بتا کر کہ جی حالات بہت ہی خراب ہیں ہاؤس آرسٹ کر دیتے مخاسمت کی سیاست ہو رہی ہے ہاؤس آرسٹ کر دیتے ہاؤس آرسٹ بھی کر دیں گے تو ابھی وہ جاہو جلال میاں آئے گا میاں جدوں آئے گا لگ پتا جائے گا وہ کہاں سے ہوگا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس طرح سے کرنے کی کوشش ہے کر لیں گے میں نے کہا اگر یہ کرنا ہوتا تو تین مہینے حمزہ تھا پاور میں نولی کی حکومت مرکز میں نولی کی حکومت پنجاب میں تب کر لیتے میاں صاحب کے نا آنے کے پیچھے کچھ دیگر چیزیں میں ہیں میاں صاحب کو کچھ یقین دہانیاں چاہیے وہ یقین دہانیاں ملیں گی جن سے چاہیے وہاں پر بھی ابھی ان یقین دہانیوں کے لیے گفت و شنید جاری ہے وہاں سے وہ یقین دہانیاں ملیں گی تو پھر میاں صاحب آئیں گے اس سے پہلے میاں صاحب نہیں آئیں گے میاں صاحب کو آنا ہوتا تو حالات بن چکے تھے بھائی کی حکومت آ چکی تھی اور پھر اس کے بعد بھتیجے کی حکومت آ چکی پنجاب میں اپنی حکومت مرکز میں اپنی حکومت آؤ انڈے دو یا بچے دو جنگل کے بعد چاہو لیکن نہیں آئیں میاں صاحب کیونکہ مسئلہ کہیں اور ہے گوٹ کہیں اور پھنسی ہوئی ہے اس لیے پرابلم ہے اس پرابلم کا حل اس وقت نہیں نکل رہا ہے ایک اور اچھی خبر ہے وہ اچھی خبر یہ کہ عالمی مارکٹ میں جو پیٹرولی یہ مسئلہ کی قیمتیں ہیں یہ ہو گئی ہیں بہت کم اور ان بہت کم قیمتوں کے ساتھ یعنی تین فیصد کی اور فیصد کی حساب سے یہ بڑی کمی ہے تین فیصد کی کمی ہوئی ہے اور اب اس تین فیصد کی کمی کے بعد چوراسی ڈالر فی بیرل برینڈ خام تیل نوے میں اور و ڈی آئی چوراسی ڈالر فی بیرل میں اگر فروخت ہو رہا ہے تو یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی اب تو ریلیف دے دے یہ جو کہتے تھے 138 میں لوگ پیٹرول کیسے خریدیں گے یہ اب ریلیف دیں ایک عام آدمی کے ریلیف کے لیے کچھ تو کریں لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک عام آدمی کے ریلیف کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں کیونکہ فسے ہوئے آئیم ایف میں فسے ہوئے مسائل میں فسے ہوئے یقین دہانیوں میں فسے ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ مزید یقین دہانیاں حاصل کرنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں جانی چاہیے اب حکومت گرانے کی پوزیشن میں عمران خان نے عمران خان نے پہلے دی فائنل کال اسلام آباد کے لیے دوں گا پھر نکلیں گے حکومت گرا دوں گا دوسرا عمران خان نے کہا نواز شریف واپس آؤ تمہارا تاریخی استقبال ہوگا تو عمران خان ان سے مینج نہیں ہو رہا کیونکہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے ان کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے چوراسی ایک کا تیس پینتس ایک کا بارہ پندرہ ایک کا پھر اس کے بعد عمران خان کے اتحادی توڑ کے ساتھ ملا لیے تو ان کے پاس تو نمبر بھی نہیں ہے وہ ذرا سا ادھر ادھر ہو اور گئے پی ٹی آئی نے غلطی کی تھی یہ اقبال محمد علی کی سیٹ پر الیکشن تھا یہاں بوائکارٹ کیا تھا آمی لیاقت والی سیٹ کمفرڈبلی جیتے تھے وہ سیٹ جیتتے اور اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ ان لوگوں کی یہاں پہ یہاں پہ سوار ہوتی لیکن وہ غلطی ہوئی تھی اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ نو حلقوں سے جیتیں گے اور پھر کہیں گے آؤ دیکھتے ہیں میدان میں تو عمران خان ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اس مصیبت کا حل ان کے پاس نہیں ہے حل صرف ایک ہے الیکشن کرائیں مسئلہ موقعیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں